موجود رہیے گا دفاعی تجزیہ کار احجاز آوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان سے بھی بات کریں گے احجاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اس خبر کے حوالے سے کیا کہیں گے کیسے تازیت کریں گے سابق صادر جنرل ٹائٹ پرویز مشرف آج انتقال کر کے یقیناً ایک بہت افسوسناک خبر ہے اور میں پرسنلی ایز ایسا سولجر ان کو بہت اپریشیئٹ کیا کرتا تھا پاکستانیت ان کے خون میں ایسی رچی بسی تھی جس میں کوئی کنٹروورسی نہیں کوئی بندہ ان کے اوپر کوئی بات تک نہیں کر سکتا ایک محط وطن پاکستانی ایک دلیر سولجر اور ایک ایسا انسپائرنگ پرسنلیٹی تھی ان کی مجھے دو تین اوکیین یاد ہیں جب ایک دفعہ وہ ٹلہ میں وزٹ کرنے آئے اور میری فارمیشن وہاں پہ تھی تو وہاں پر ان کو جب انہوں نے وزٹ کیا تو ہمارے ٹیپ آئے اور جیسی ہو دی ہر آدمی ان کو دیکھتے ہی لوگوں کی سیروں کے رنگ بدل جاتے تھے انہیں کچھ ہی ہو دی تھی کہ ہمارا ٹیپ ہمارے ترمیان ہے پھر جب کنٹروئرسی یہ جب ایسکیلیشن ہوئی جب انڈیا اور پاکستان کی آرمی آمنے سامنے تھی نائنٹیز میں جب ان کی مرلیمنٹ پر اٹیک ہوا ان دنوں میں حالات بہت خراب تھے اور بالکل جنگ ہونے ہی والی تھی ان دنوں میں انہوں نے جو رات کو سٹیت کی ہم لوگ میدان جنگ میں تھے میں برگیز کمانڈ کر رہا تھا تو اس وقت جب انہوں نے رات کو سٹیت کی تو ان کا جو آخری فکرہ تھا کہ میرا میسج ہندوستان کو ایسا آرمی سٹیت یہ ہے کہ لے آف جورت بھی مجھ کرنا ہم اپنے تمام طرح طاقت کے ساتھ اپنا دفاع کریں گے مجھے یاد ہے اس وقت جو سبائیوں میں اس وقت جو آل رنگ میں افضل نے جو ایک نئی روح بھوکی اس ایک سینٹنس نے اور ان کے اس خطاب نے وہ باکستان آرمی کو انوینٹسیبل بنا دیتی اور جس جزدے سے چارج ہوگا لوگ اپنے مورکوں میں بیٹھے یہ تھی ان کی پسنیلیٹی ان کا جو ہندوستان کے خلاف سٹانس تھا ہمیشہ وہ بڑا دلے رانہ تھا وہ کبھی ہندوستان کو دینی طور پر کبھی اپنے سے سپیریر ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور ہر ماز سے چیلنج کرنے کو تیار سادہ طبیعت ہونے کی وجہ سے بہت اور خلوص اور مخلص آدمی ہونے کی وجہ سے کچھ سیاستانوں نے ان سے کچھ غلط پیسٹے کروائے جس کی وجہ سے ان کی جو لیگیسی ہے وہ مکس گوڈ اینڈ بیڈ ڈیسیزن کا یا گوڈ اینڈ کنٹروورسل ڈیسیزن کا ایک مکس کے طور پر یاد رکھی جائے کیونکہ کچھ فیصلے انہوں نے جو کیے ان سے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی عام کورسز کو بھی اور جوانوں کو بھی اور کچھ فیصلے جو تھے وہ بہت بلے رانہ تھے تو اس طرح کی ایک لیگیسی وہ چھوڑ کے گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یاد رکھا جائے گا بارال اللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے ایجاز آوان صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ ایک آمی چیف تھے اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا ملک کے لیے کام کیا بھارت کو موت اور جواب دیا لیکن دوسرے جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں ادارتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ان پر آرٹیکل سیکس بھی لگایا کیا کہہ رہا ہوں کہ ان کے کچھ ڈیسیزنز جو تھے وہ کنٹروورشل تھے جس کی وجہ سے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنے ملک کے اندار پولیٹیکل لوگوں نے بھی ان کے مخالفت کی ان کے ڈیسیزن کنٹروورشل ڈیسیزن کے طور پر ہسٹری میں لیے جائیں گے جارکل وار ایک کنٹروورشل بن گیا تھا اور ابھی تک ہے ان کا ٹیک آور ایک کنٹروورسی ہے جو رہے گی صرف اس کے بعد جو بنا کر ان کے ساتھ پانچ سال جدار کرنا یا وردی میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہونا پریزیڈنٹ آ پاکستان یہ کچھ ایسے ڈیسیزنز ہیں جن کو نقاض بہت مختلف نظر سے ہمیشہ دیکھتے رہیں گے لیکن یہ ہے جو ان کی لیگیسی ہے اور اس میں گوڈ اور بیٹ تنیشن ایز کنٹو ایٹ لیکن جو ان کی پوزیٹیو کوالٹیز تھیں دیانتار آدمی تھے محب وطن پاکستانی تھے جلیر اور تو ٹوک بات کرنے والے تھے اور ٹریس سے انہوں نے جب بھی بات کی انٹرنیشنل ٹریسو یا پاکستان وہ آدمی کو لا جواب کر دیتے تھے تو یہ ایک لیڈر کی جو پسنیلٹی ہوتی ہے جو انسپائر کرتی ہے کونپیڈنس وہ سہتبار سے ہی وہ ہیڈنٹ چھولڈن اپاکہ ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کریں وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ